برکر کی حصیح سے سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس پہ ہمیں اس لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے میں نے دم کیا ہے تب ہی شباز شریف کل گرفتاری سے بچ گیا ہے اور میں نے اس کو وہاں آپ کے ذریعے ہفتے کے دن میں لاہور میں اس کو پیغام دیا تھا ان کا کیا خیال تھا ان کا خیال تھا یا عمران خان کی حکومت معیشت کے آتوں تباہ ہو جائے گی یا کرونوں کے آتوں ختم ہو جائے گی اور یہ آئے آخری فلائٹ پکڑ کے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بیس مارچ کے بعد آئے گا یا بیس مارچ کے نزدیک آئے گا ایک نہیں دس مرتبہ کہا تھا اب وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ اگر سارا لوگ ڈاؤن ہو گیا کارخانے بند ہو گیا ایکسپورٹ ختم ہو گی آئی ایم ایف کی قسط آگئی اوپر سے ڈالر مہنگا ہو گیا تو یہ گورنمنٹ ویسے ہی اپنے تمام کام تمام ہو جائے گا اس کا یا وائرس پھیل گیا اللہ کا شکر ہے عمران خان کی سٹیٹجی یہی تھی کہ وائرس اور لوگوں کی زندگی کے درمیان ایک راستہ نکالا جائے مجھے امید ہے کہ ہمارے ہاں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہے لیکن ہمیں احتیاط برتنی ہیں ہر قسم کی تباہی کے لیے تیار رہنا ہے اگر تباہی بھی ہوئی اور ایکانومی کو بھی آگے لے کے جلنا ہے اور میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط کو آگے کیا ورنہ اس وقت ہم ڈیفارٹ ہو چکے ہوتے ہیں